نمسکار میں ہوں سندیب چودری ہے کہہ رہی ہے موڈی تجھ سے بیر نہیں نتیش تیری خیر نہیں جی ڈی او کے خلاف سبی سیٹوں پر امیدوار کھڑے کرنے کا ارادہ بنا چکی ہے جہاں جہاں جی ڈی او چناف لڑنے والی ہے اب یہ تو کل کی بات ہوگئی آج جی ڈی او بی جی پی یعنی کہ مکہ منطری نتیش کمار اپ مکہ منطری سوشیل موڈی پریس کے سامنے آئے اور تال ٹھوکی گئی یہ اٹوٹ گھٹ بندن ہے کسی کے کتنی بھی سیٹیں آئیں مکہ منطری تو اینڈی اے کی طرف سے نتیش کمار ہی ہوں گے بیہر کے اندر اینڈی اے میں وہی رہے گا جو نتیش جی کو بیہر اینڈی اے کا نتا شکار کرے گا اور اس چناو میں بھارتی انتہ پارٹی نے نتیش کمار جی کو مکہ منطری کا امیدوار گھوشت کیا ہے کنسرکار نشیب بنے گی تو مکہ منطری بھی نتیش کمار ہوئے اس لیے نتیش کمار کو جو اپنا نتا شکار کر کے کام کرے گا وہی انڈی اے کی اندر بیہر کے اندر حصہ ہوگا اور ہمیلاز جی تو کے اندر میں منطری ہیں وہ کے اندر میں منطری ہیں سوست ہیں وہ اور جیسا بھی کہا ڈاکٹر سنجے جیتوال جی نے کہ اگر وہ سوست ہوتے تو شاید آج یہ سکتی پیدا نہیں ہوتی اسے کوئی if and but کا سوال نہیں ہے اب میں میڈیا سے یادرے کروں گا کوئی کنفیزر مت رکھئے اب چناؤ کا شنکھناد ہونے کے بعد پہلی دفع مکھے منطری اپ مکھے منطری ایک سٹیج پر تھے پترکاروں سے سوال جواب بھی ہو رہے تھے اور بات کس چیز کی کی جا رہی تھی گٹ بندھن اٹوٹ ہے راہ کیا ہوگی آگے بیہر کے لیے کیا دیا جائے گا اس کی چرچہ کم ہوئی تو کچھ اسمنجس ہے کیا یا اب تصویر صاف ہو گئی ہے اب گیم کھل گیا ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے اور میرے ساتھ جی ڈی او کے پروکتہ ابشیک جھا بی جے پی کے پروکتہ اروند کمار سنگھ آر جی ڈی کی طرف سے فیضل علی اور عجی کمار ال جے پی کے پروکتہ ہمارے ساتھ ہیں اور سٹوڈیو میں اور دس نومبر تک یہ کارکرام ہم کرنے والے ہیں میرے سیوگی سکیش رنجن اس چرچہ میں شامل رہیں گے تو سکیش شروعات آج میں آپ سے کر رہا ہوں نتاؤں سے نہیں ساجہ پریس کانفرنس ہوتی ہے اور تال کس بات کی ٹھوکی جا رہی ہے نہیں گٹ بندہ نہ ٹوٹ ہے بھئی مکہ منتری اوپ مکہ منتری سامنے آئے ہیں تو بتائیں گے نا آگے بیہار کی ویجن کیا ہے ہم نے حاصل کیا کیا اور آگے مقام کیا ہے اس پر بس چھو کر نکل گئے نہیں یہ روڈ اہیڈ کیا ہوگا اس کے لیے پریس کانفرنس نہیں تھی دراصل اس پریس کانفرنس میں ان دونوں کو ہونا بھی نہیں تھا نتیش کمار کے گھر پہ بی جے پی نتاؤں کی بیٹھک ہوئی اور اس میں بعد میں یہ تیہ کیا گیا کہ نتیش کمار کو بھی ہونا چاہیے کن پر اس تھیتیوں میں یہ ساجہ پریس کانفرنس ہوا ہے اس کو سمجھئے ایسے میں جب ایل جے پی باہر چلی جاتی ہے ایل جے پی کھولیان یہ گھوشنا کرتی ہے کہ ہم بی جے پی کا مکہ منتری بنائیں گے ہم موڈی کا چہرہ استعمال کریں گے ناریندر موڈی کی گورننس پہ ایک طریقے سے چھید کرتے ہیں وہ جو ان کی کبھی یو ایس پی ہوا کرتی تو ایسے میں ایک بریف فیس دکھانا تھا ایسے میں ایک کوہیسیو ایلائنس میں ہم ہیں ایک فارمیڈبل ایلائنس ہے ہمارے اندر کوئی کٹوٹا نہیں ہے ایل جے پی اور بی جے پی کی کوئی ہوب نومنگ نہیں ہے کوئی تیسٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جو ہم نے کل کاریکٹر میں کہا اس نتیش کمار بینگ پوٹن کارنر گھیرہ بندی ہو رہی ہے کیا ان کی وہ ابھی بھی کچھ لوگ یہ سمجھیں گے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بڑا میزرڈ سٹیٹمنٹ تھا یہ اس میں کہا گیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تیہ کیا گیا ہوگا کہ یہ کہا جائے گا کہ جس کو بیہار میں نتیش کمار کا نترت تو منظور نہیں ہے وہ انڈیے گھٹ بندن کا حصہ نہیں ہو سکتا مطلب ایل جے پی کو اگر منظور نہیں ہے تو ان کو باہر جانا ہوگا انہوں نے باہر جانا خود تیہ کیا ہے آپ نے فورس کر کے باہر نہیں کیا ان کو اور وہ تال ٹھوک کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ناریندر موڈی کے نام پہ ووٹ مانگیں گے اس میں چھوٹا سا ریسپونس یہ تھا جو میں نے کل ہی بتا دیا تھا کہ الیکسن کمیشن جا سکتے ہیں یہ بھی ان کو پلکیٹ کرنے کے لیے ہے نتیش کمار کو یہ بھی پوسٹرنگ ہے وہ اگلے کہیں گے جی ہمارے پردان منطری ہم پردان منطری کا نام لیں گے پورے دیش کے پردان منطری ہیں تو موٹے طور پر نہیں یہ الیکسن کمیشن اس پہ کچھ روک لگا سکتا ہے چونکہ آپ چناؤں میں جاتے ہو اور ان دونوں پاٹیوں کا گھٹ بندن ہے جن کے نیتا اس کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ پوسٹر میں وہ افیسیل پوسٹر پہ کا نام نہیں لیا وہ کہہ سب کچھ رہے تھے لیکن چراغ پاسوان الجی پی کا نام نہیں لیا جب پوائنٹڈ سوال ان سے رام ویلاس پاسوان کو لے کر پوچھا گیا تو انہوں نے ایک طریقے سے یہ جتا دیا کہ آج راد سبح میں ہیں تو ہماری وجہ سے ہیں تو ہم نے بھی تو ووٹ دیا تھا ہم نے بھیجا ہم نے بھیجا بی جے پی اور ہم نے مل کے بھیجا تو بینا کہے انہوں نے یہ کہہ دیا جو وہ کہنا چاہتے تھے تو آپ نے کہا کہ وزن دکھانا چاہیے تھا بتانا چاہیے تھا کی بھئی کیا ہونے والا ہے آگے اس کو صرف چھونا تھا یہ بتانا تھا کہ پندرہ سال بنام پندرہ سال کر کے دیکھ لیجئے اور ہمارا ایک سوال سے بھی کہیں کہیں کنی کاٹ گئے کہ بھئی ڈیلی والے ڈیلی کے انڈیے میں لجی پی کیوں موجود ہے کہ ابھی ان کی طبیعت خراب ہے دیکھئے یہ وہاں جتنے لوگ موجود تھے وہ یہ نہیں کر سکتے یہ پریس کانفرنس نتیش کمار کو نیتا گھوشت کرنے کے لیے تھی یہ گھوشت نیتا ہے ان بدلی ہوئی پرستھتیوں میں بھی نتیش کمار ہی ہمارے سرمانے نیتا ہے اگلے قسط کا انتظار کریے میں بھائی تو یہی تو دلچسپ بات ہے پچار میں اپ اتریں گے تو نریندر موڈی کیا کہتے ہیں نہیں نہیں اپنے آپ میں دلچسپ ہے اب اشید جہا پندرہ سال سے راج کر رہے ہیں بہار پر نتیش کمار پریس کانفرنس جس میں آنا نہیں تھا جو سکیش جانکاری دے رہے ہیں اس میں آنا پڑتا ہے اور بی جے پی کے سرٹیفیکٹ کی ضرورت پڑ گئی کہ نہیں مکھے منطری کے امیدوار ہمارے یہی ہیں یہی مکھے منطری ہوں گے یہ نوبت نہیں آئی تھی کبھی نتیش کمار کی جس میں سرٹیفیکٹ جیسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی بار جب بھارت کے بدھان منطری آدھرنی نریندر موڈی جی نے اپنے بھاشنوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بیہار آدھنیک بیہار کا نرمان مٹیش کمار جی کے بینا نہیں ہو سکتا تھا یا اس سے پہلے بھی بی جے پی کی کئی ورشنیتاؤں نے یہ ساری باتیں سپس کئی بار کی ہیں کہ مٹیش کمار جی کے نرتیتوں میں ہی بیہار کا چناؤں لڑا جائے گا تو یہ بات تو کہہ دی تھی دوبارہ سے پریس کانفرنس کر کے کہنے کی ضرورت کیا پڑی کہیں نہ کہیں اسحجتہ ہے نا اگر یہ بات نہ کہیں چاہے تو بھی آپ کو اسحجتہ محسوس ہو اور اگر کہیں چاہے تو بھی اسحجتہ محسوس ہو کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی نظریہ اگر آپ بدلیں گے تو نظارہ بدل جائے گا نظریہ بدلیں گے نظارہ بدل جائے گا نظریہ کون بدل رہا ہے ابھی شیک آپ ہی کے شبدوں اس سے سوال نکال رہا ہوں نظریہ کس کا بدل رہا ہے بے شک آپ سوال نکال لیے سندیب جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کا ایک نگچک پرسپشن تھا انڈیے کے بارے میں ان لوگوں کو آج بھی ایک بار ایک قرارہ جواب مل گیا ہے جب آدھیکاری گھوشنا ہو رہی ہے انڈیے کی اور انڈیے میں ان کے دل بھی شامل ہو رہے ہیں یہ ساری واضح باتیں ہیں نا کہ آخر مکہ مندری کا چہرہ مٹیس کمار کی ہے اس بات کو دہرا دیا گیا اس بات کو سرٹیفیکٹ کے روپ میں آپ بات دیجئے اس بات کو بس دہرا دیا گیا نہیں دوہزار دس میں ایسا ہوا تھا کیا دوہزار دس میں ایسا ہوا تھا اب آپ بی جے پی کے رحم و کرم پر آ گئے کیا دیکھئے ایک سو بائی ساہب لڑیں گے ساتھ دیں گے ہم کو تو ایک سو پندرہ بی جے پی ہو سکتا آپ سے زیادہ لڑے اگر وہ مکہ سینی کو چار پانچ سیٹوں پر ہی منا لیتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ ایک سو پندرہ پر لڑ رہے ہیں ایک سو سولہ سترہ پر بی جے پی لڑ رہی ہے دیکھئے اس سے کیا مطلب ہے اس سے تو مطلب ہے وہی تو مطلب ہے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں سندیب جی کہ جب دو ہزار چودہ کے لوگ صفحہ چناؤ ہوئے تھے ہمارے دو ایم پی جیت کے آئے تھے دو ہزار انیس کے دوبارہ انڈیے کی آفارمیشن ہوا ریتیس کمار جی کے نتیب میں جی جی ڈی او اور بھاچپا کے لوگ ایک ساتھ آکر چناؤ رہے تھے اور آمیلہ سپاسوان جی کی بھی پارٹی تھی ہے بھاچپا کے بائیس بائیس ایم پی اور اس کے بعد بھی سترہ سیٹے جی ڈی او کو ملی تھی بھاچپا کے پاس ایم پیس کا ٹکٹ کٹ گیا تھا اللہ گھٹ بندھن میں چیزیں ملا تو جیسے بی جے پی نے دوہزار انیس میں دریہ دلی دکھائی ہے آج آپ دریہ دلی دکھا رہی ہے نہیں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ابھیشیک میں سکیش بول رہا ہوں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایمانداری سے جواب دیجے گا کیا آپ چاہتے کیا آپ کو اچھا لگتا کہ دلی میں جو ڈی اے میں موجود ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اس سے وہ باہر ہو جاتے آپ کی فیس سیونگ ہوتی دیکھئے ان ساری باتوں کے بارے میں ہمارے نیتا درنی نتیش کمار جی نے سفرش کر دیا کہ پہلی بات تو ان کی طرف سے جو بھی کہا جا رہا ہے ان سب باتوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ان سب باتوں سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے اور دوسری بات رام بلاس پاسوان جی کی قبر نتیش کمار جی بہت کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے انہوں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا نتیش کمار جی نے آج اپنے پرس کنفرنس میں کہا کہ آپ نے جو وہ بات پوچھی ہے اس کا جواب بی جے پی دے دیں گی مطلب یہ انہوں نے بی جے پی کے پالے میں ڈال دی آپ سہج ہوتے اگر رام بلاس پاسوان کی پارٹی دلی میں انڈی اے کا حصہ نہیں ہوتی ایسا کرنے کے بعد آپ ایکشپیکٹ کرتے تھے یہ بہت اچھے سکتے ہیں لیکن انڈی اے کا جو پراروپ ہے بیہار کے اندر اس کو بی جے پی نے بھی سوش کر دیا کہ جنہیں بھی دیش کمار جی کا نیتر سوکار نہیں ہے وہ انڈی اے کے پارٹ نہیں ہو سکتے ہیں اب انڈی اے کا جو پراروپ ہے دلی میں یا کیندرے ستر پر بی جے پی سب سے بڑی پارٹی ہے بی جے پی کو یہ نرنے لینا ہوتا ہے کہ کون سا طرح ان کے ساتھ کے ساتھ کٹبندن میں رہ سکتا ہے وہی تو پوچھ رہا ہوں یہ نرنے بی جے پی لے لیتی تو اچھا رہتا یہی تو پوچھ رہا ہوں یہ نرنے بی جے پی لے لیتی تو اچھا ہوتا دیکھئے جو چیز ہمارے کاری چھتر کے اندر ہے جس کے لیے ہم لائیبل ہیں اسی کے لیے ہم جواب دے سکتے ہیں اب بی جے پی کیا کرے گی کیا نہیں پوچھئے سندی بی جے پی سے پوچھتا ہوں پر مجھے ایک چیز بتائیے کہ آج تک ایسا ہوا تھا کیا چھانوے سے دعائی دی جا رہی ہے بی جے پی کے ساتھ ہمارا گٹبندن ہے ٹرمز کون ڈکٹیٹ کرتا تھا ابشک اس گٹبندن کی جو بیہار میں آپ کا چھانوے سے چلا آ رہا ہے آپ ڈکٹیٹ کرتے تھے نا آپ بتاتے تھے ایسا ہوگا اور ویسا ہی ہوتا تھا آج بی جے پی ڈکٹیٹ کرنے لگی ہے کیا آپ بی جے پی کے رحم و کرم پر آ گئے کیا یہ استطیق یہ پر استطیق بدل گئی کیا سندیج جی بس نظریہ کا پیر ہے پیر اسی بات پر آ گئے اگر بی جے پی ڈکٹیٹ تو تف کر رہی ہوتی نا جب مکہ منتری کی کینڈگیٹ اس کے ہوتے ٹھیک ہے اروند کمار سنگھ جو سکے سوال پوچھ رہے ہیں سوال یہ آج سوشیل کمار موڈی نے ایک نہیں دو نہیں تین چار دفعہ کہا نو افنڈ بٹ نو افنڈ بٹ نتیش کمار ہی مکہ منتری ہوں گے گٹبندن اگر جیتا ہے تو نتیش کمار پر آپ کی اتنی شردہ ہے ان پر اتنا وشواس ہے نتیش کمار کے سوشاسن پر سوال اٹھانے والا ابھی تک آپ کا ایک جوڑی دار وہ باہر ہو جائے لیکن وہ آپ کا جوڑی دار بنا رہے کہ اندر میں یہ نیتکتہ کے تقاضے پر کتنا جائز ہے یہ جائز ہے کیا دیکھئے ابھی ہمارے نیتا گن اس قصہ کو ساپ کلیر کر دیئے ہیں جانتا دلی اونائٹیڈ یہ باتیں تو ہم نے کہہ دی نا یہ سب نے سن بھی لی اروند کمار سنگھ سوال یہ ہے کہ آپ اس ویقتی کو اس پاٹی کو کینڈر میں اپنا ساجی دار بنائے ہوئے ہیں جو بیہار میں نتیش کمار کے خلاف میدان میں اتر رہی ہے سوشاسن پر سوال اٹھا رہی ہے وہ منطری بھی بنے رہیں گے ان کے لوگ یہ کتنا جائز ہے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں میں پرماتما سے پراتھنا کرتا ہوں کہ سری رام بلاس پاسوان جی جلد سے جلد سوست ہو جائیں اور سری رام بلاس پاسوان جی گینڈر میں منطری ہیں اور ان کو سب بھی لوگ سممان کرتے ہیں مانیے مکھ منطری جی نے کلیر کر دیا چراغ پاسوان کا بھی سممان کرتے ہیں راستی اردیکس ایل جی پی کے کون ہے اروند کمار سنگھ راستی اردیکس اس وقت کون ہے پارٹی کون چلا رہا ہے ایل جی پی میری بات پوری ہونے دیجئے تو آپ جو بولیے گا میری بات پوری ہونے دیجئے میری بات پوری ہونے دیجئے انڈی اے میں بیہار میں وہی بنا رہے گا جو نتیس کمار کا نتر سویکار کرے گا جو نتیس کمار کو اپنا مکھ منطری سویکار کرے گا وہی انڈی اے گٹ بندھن میں ہے تو پھر ڈلی میں کیوں ہیں وہ یہی تو سوال پوچھ رہا ہوں ارون کمار سنگھ ہمارے پردیس ستیچ ہمارے پرواری سارا لوگ کلیر کر دیے نہیں نہیں تو وہ دلی میں کیوں ہیں اور جہاں تک بات ہے ہم سری نتیس کمار کے نتریتوں میں انڈیے گھٹ بندھن میں بیہار میں ہم چناؤ لڑ رہے ہیں اور ہمارے گھٹ بندھن کے گھٹک دل ہم اور بھی آئیتی ہیں آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا ارون کمار سنگھ یہ باتیں تو مکھے منتری مکھے منتری نے کہہ دی مجھے یہ بتائیے آپ رامولاس پاسوان کا سممان کرتے ہیں عزت کرتے ہیں چراغ پاسوان کے بارے میں کیا رائے ہیں آپ وہ چاہتے ہیں جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں نہیں نہیں میں سوال پوچھ رہا ہوں جواب دینا ہے تو دو ورنہ کہیے کہ نہیں جواب دے سکتے ہیں رامولاس پاسوان کا سممان کرتے ہیں آپ عزت کرتے ہیں چراغ پاسوان عزت کرتے ہیں دیکھئے سری رام بیلاس پاسوان جی گندر میں سری نریندر موڈی سرکار میں منتری ہیں وہ ابھی دل کا آپریشن ہوا ہے میں بھگوان سے پرافنا کرتا ہوں کہ جلد سے جلد سوست ہوں وہ نہیں جواب دیں گے آپ جو جاننا چاہتے ہیں میں بھی جو ہیں بیہار میں ہی ارون جی یہ آپ نے کئی بار کہہ دیا اور یہ بات آپ کے پردیش عدیقش بھی کہہ چکے یہ جنتہ سمجھ گئی ہے مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے میں اس سے تھوڑا نیتارت نکالنے کی کوشش کروں گا راجنگر سنگ میں دوسرا سوال کر رہا ہوں سن تو لیجئے ارون جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے بہت سارے کینڈیڈیٹ ایسے ہیں آپ کے بہت سارے کینڈیڈیٹ جن کا پتہ ساف ہو گیا جیسے دینارہ سے راجندر سنگھ ہے وہ سنگٹھن مانتری ہوا کرتے تھے چار کٹ میں انہوں نے آج جوائن کر لی وہ چناؤ لڑیں گے تو لوگ یہ آشے نکالیں گے ان درشیوں کو دیکھ کے کہ کہیں بی جے پی اور ایل جے پی کی ہاب نوبنگ تو نہیں ہے کہیں ملی بھگت تو نہیں ہے آپ کے بڑے نیتا جو آپ کے سنگٹھن میں تیس سال پہتیس سال کام کر چکے ہیں وہ ان کے ٹکٹ پہ چناؤ لڑیں گے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے صرف بھارتی جنتہ پارٹی سے ایک دو نیتا لوجپا جوائن کر لیے اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی پر لوگ سندہ کریں گے جو لوگ راجت میں چلے گے کانگریس میں چلے گے اس پر سندہ نہیں کریں گے آپ وہ الگ چناؤ لڑ رہے ہیں میں الگ چناؤ لڑ رہا ہوں میں اینڈی اے گھٹ بندھن میں چناؤ لڑ رہا ہوں جس کا نیتا نیچری نیتیز کمار جیہا ہے مکہ منتری کا کانیڈیٹ سری نیتیز کمار جیہا ہے تو کوئی جس کو ٹکٹ کرتا ہے وہ سوطنت رہے اس کو جہاں سے من ہوگا وہاں سے چناؤ لڑے گا یا پارٹی میں رہے گا یہ اس کے بپیک پر نیر بھر کرتا ہے ٹھیک ہے اجے کمار کو سکریم پر لے کر آئیے تو اجے کمار آپ کے پاس دو سو تیتالیس امیدوار تو ہیں نہیں ایک سو تیتالیس بھی کھڑے کرنے میں بڑی دکت ہوگی تو بی جے پی کے ڈس انچانٹیڈ ناراض لوگ یا جیے وہ ٹکٹ کٹ گئے ان کے لیے ایل جے پی کے دروازے کھلے ہیں ایل جے پی کے دروازے آپ کے لیے بھی کھلے ہیں چودری صاحب آپ آئیے نہیں ہم تو بہت اچھے ہیں سٹوڈیو میں بہت بڑیا ہے ہم بہت مستی میں ہیں سٹوڈیو میں چل یہ دنے واد تو جو بھی آنا چاہے گا ساہر ساگر ہمارے سبتوں میں ہمارے نیترویتو میں چراغ پاسوان جی کے نارے میں بیہار فرسٹ اور بیہاری فرسٹ کے نارے میں یقین کرتا ہے اس کا سواگت ہے نہیں وہ سواتا آ رہے ہیں وہ لوگ اجائی جی سکیش بول رہا ہوں وہ لوگ سواتا آ رہے ہیں کہ بھیجے جا رہے ہیں بیجے پی سے دیکھئے یہ تو آپ کا کام ہے سکیش جی آپ تو بہت مانے ہوئے بیہار کے کھوجی پترکار ہیں اس پر ہمارے کیا ٹپنی گر میں کچھ اور کہیے اس سے نکالیں گے مطلب نکالیں گے آپ لوگ کچھ نیوز بلیکنگ سٹوڈی چلائیے لیکن ہماری طرف سے تو سواتا آ رہے ہیں نہیں یہ چناب جو آپ لڑ رہے ہیں جو تال ٹھوک رہے ہیں عجی بابو چناب میں آپ کی بھومی کا درسل کیا ہے آپ سپوائلر کی بھومی کا میں ہیں یا خود اپنے دم پر ستہ میں قابض ہونے کی تال ٹھوک رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار بن رہی ہوگی تو ہم بھی بی جے پی کے ساتھ آ جائیں گے آپ کس بھومی کا میں ہیں کردار کیا ہے آپ کا جی بہت صحیح سوال پوچھا بہت اچھی بحث ہو رہی تھی میں سخیش بھائی کو بھی سن رہا تھا آپ کو بھی سن رہا تھا ہماری بھومی کا کیا ہے اور ہم نے یہ کیوں کیا بہت موضوع سوال ہے ہماری بھومی کا یہ ہے کہ کینڈر کی یوجنہیں بیہار کی دھڑتی پر صحیح طریقے سے لاغو نہیں ہو پائی اور اس کو لاغو کرنے کے لیے آوشک ہے کہ اگر کینڈر میں بھاجپا کی سرکار ہے تو بیہار میں بھی بھاجپا کا مکہ تو بھاجپا تو کہہ رہی ہے ہمارا چہرہ نتیش کمار ہے اب بھاجپا کو یہی بات اگر ہم سمجھا پاتے تو یہ حال تھوڑی ہوتا ہم نہیں سمجھا پائے اب ہم نے کہا چلو اس کا فیصلہ تو مطلب دو سیٹوں سے آپ دیس تیس سیٹ بھی لیا ہے میں بہت اگزاجریٹ کر کے فگر بھی بول دوں تو آپ کس کے ساتھ رہیں گے بی جے پی کے ساتھ جائیں گے آپ اکیلے کھڑے رہیں گے آر جے ڈی سے بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں کیا سر ہم نے کیا کہا ہم بھاجپا کے ساتھ ہیں اور بھاجپا کی سرکار بن رہی ہے تو یہ ایف اور بھٹ کا سوال ہے کہ آر جے ڈی یہ سب کہیں ریس میں ہیں سندیب جی ہے ہی نہیں سیدھے مقابلہ بھاجپا کا مکہ منتری بننا چاہتے ہیں کہ بی جے پی کا مکہ منتری ہو چراج پاسوانو مکہ منتری ہو جائے بھاجپا کی سرکار بن رہی ہے بھاجپا کی سرکار بن رہی ہے لکھ لیجی آپ ہم سے بھاجپا کی سرکار بن رہی ہے آپ سرکار کا حصہ ہوں گے یہ بھی لکھ دوں ہم سرکار کا حصہ کیوں نہیں ہوں گے اگر ہم یہاں آئے تو ہم وہاں کیوں نہیں ہوں گے بھاجپا کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ نتیش کمار مکہ منتری ہوگی لجی پی کے نیتا کہہ رہے ہیں بھاجپا کی سرکار بن رہی ہے ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے یہ مطلب راستی ستر پر اگر لوگ دیکھیں تو اس سے بہت کچھ سکتے ہیں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کتنا بڑیا کتنا بڑیا ماہول ہے کہ ایک دوسرے کو مکہ منتری بنانے میں لگے ہیں بھاجپا جی ڈی او کے نیتا کو لجی پی بی جی پی کے نیتا کو یہ رام بلا جی کیا دو ہزار پانچ میں نہیں کیے آپ تو اتنے پریپک و پترکار ہیں اور بھرش سکھے جی کیا دو ہزار پانچ میں تب وہ یو پی اے تھی یو پی اے میں آپ کچھ بھی گھٹک کچھ بھی کر سکتے تھے یہ اینڈی اے ہے یہ موڈی کا اینڈی اے کے اندر میں سندیب جی ہم مکہ منتری تو بن سکتے تھے نا دو ہزار پانچ میں ہم نے تو نہیں بنا ہم نے تو تب بھی مکہ منتری کی کورسی گھٹیاں دیا تو اپ مکہ منتری بنیں گے بھاجپا کی سرکار ہوگی تو چراغ پاسوان اپ مکہ منتری ہوں گے بھاجپا کی سرکار تو بنوائی ہے آپ کو لڑیو ضرور کھلائیں گے اور اسی وقت یہ خبر دیں گے کہ کیسے ہم ہنٹری منڈل کا گٹن ہوگا نہیں آپ کہہ رہے ہیں بی جے پی کی سرکار بنے گی تو مکہ منتری بی جے پی کا ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اپ مکہ منتری چراغ پاسوان اس کی طرف نگاہیں ہم اسی کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارے لیے بی آر فرسٹ اور بی آری فرسٹ ڈبل انجین کی سرکار بی آر کی پرگتی یہ نہیں چلے گا اور چراغ پاسوان اپ مکہ منتری سر یہ کب تک ہم سنیں چراغ پاسوان کو جنتا چاہے گی تو کیوں نہیں یہ اچھا نیاریٹیو ہے کہ ایک گٹ بندھن ڈی اے ہے دوسرا ایک گٹ بندھن آر جی ڈی کانگریس لیفٹ کا گٹ بندھن اسندیب ظاہر طور پہ وپکش کی بھومکہ میں آر جی ڈی تھی لیکن ٹیلی ویجن کے ڈی بیٹ میں نیاریٹیو یہ بن رہا ہے اکباروں میں خبر ایسے چھپ رہی ہے جیسے وپکش کی بھومکہ میں چراغ پاسوان ہے دو سیٹو والی پارٹی دو ویدائی کو والی پارٹی یہ یو پی اے ون میں ہم نے بھی چرچہ کی ہم بھی اس میں عصے دار ہیں ہم تو چرچہ کریں گے جب ایسی استطیق ہوگی تو ہم چرچہ کریں گے نہیں چرچہ کا بندھو چراغ پاسوان ہو گئے ہیں جو بیسیکلی بہت ہی مائنر پلئیر ہیں ابھی مطبع یہ کہنے میں کسی کو گریج نہیں ہونا چاہیے لیکن یو پی اے میں جو لیفٹ کی بھومکہ تھی کی وہ سرکار میں رہتے ہوئے پکش میں چھ میں سے چھ سیٹ چھ میں سے چھ سیٹ گنواتے رہیں گے بے آلیس میں سے دو سیٹ آئی چار دشملہ آٹھ تین فیزدی ووٹ بینک ہے ہم تو پھر وہاں سے شروع کریں چرچہ ہو رہی ہے جیسے چھانے سوید ووٹ بینک والی پارٹی ہو لیل جی پی اتنی لیل جی پی کی چرچہ ہو گئی you've got a good press you should be happy about it press اتنی باتیں ایل جی پی کی سر جی آپ نے سنڈی بھی بہت محنت کیا تین سال جو بھی محنت کی اتنی باتیں بہت دھوپ میں دو بدائیتوں والی پارٹی کی اس کے سادہ press conference میں بھی باتیں آپ کی ہو رہی ہیں بی جی پی جی لیو دونوں کو آپ کی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں موزز پترکار راجنیتی کھلکوں میں ہماری استطحیق کو سمجھ رہے ہیں اس پر چرچہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے فیضل علی سے پوچھتے ہیں اور فیضل بھائی آپ خود پتکار رہے ہیں اب جو یہ اتنی چرچائے ہو رہی ہیں چراغ پاسوان ایل جی پی کو لے کر اور انڈیے میں جو یہ پھوٹ بھی ہوئی ہے تو آر جی ڈی کا آقلن کیا ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے کی تیجسوی سوال اٹھا رہے تھے نتیش کمار کے کام کاج کے بارے میں سشاسن کے بارے میں اب انہی کا ایک گھٹک الگ ہو کر چھٹک کر وہی سوال اٹھا رہا ہے آپ کے لیے فائدے کی بات ہے یا انٹی انکمبنسی جو تھی اس کو چراغ اپنے پاس سے لے جائیں گے وہ ووٹ آپ کے پاس نہیں آئیں گے دیکھیں پہلے تو سندیب جی اور سکیش جی آپ دونوں کو بہت بہت دھنیواد بہت ہی اچھی چرچہ ہو رہی ہے اور اتنی دیر میں جو بات آپ کو سمجھ میں آئیے آپ سب بھی دھیان دے رہے ہوں گے کہ ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو کشن بیہاری نور کا ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ سارے جھوٹ کا پرپن چل رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ بلکل تیہ دکھ رہا ہے کہ بی جے پی کہیں نہ کہیں نتیش کمار کو نپٹانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جو اچھا پریس مل رہا آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کو بھی مینج کیا گیا ہے کہ ہمارے مطر چیراغ پاسوان اور ان کی جو پارٹی رامگلاس پاسوان جی کی پارٹی دو ایمیلے کی پارٹی ہے بہت کم ان کے پاس ووٹ پرسنٹیج ہے اگر آنکڑوں کی بات کریں اس کے بعد ایسا نیریٹیف چل رہا ہے جیسے کہ ساری چیز وہی پہ ہے نہیں مطلب وپکش وہ ہو گئے تیجسوی تو وپکش ہے ہی نہیں آج کل لگ رہا ہے نتیش کمار کے خلاف مورچہ صرف چراغ پاسوان نے کھولا ہوا ارے مکھے میں پاٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کے بارے میں چرچہ نہیں ہو رہی اس کے بارے میں چرچہ اس لیے کہ سچ یہ ہے کہ ان سب کو یہ اندازہ ہے کہ بہت ہی آسانی سے یہ جو ترکونی مقابلہ ہو رہا ہے ایک طرح جو فرینڈلی فائٹ اور جو نا جانے کیس طرح یہ لوگ نیریٹیف سیٹ کر رہے ہیں تو اس میں جو سب سے زیادے ووٹ پرسنٹیج والی پارٹی جس کا ایک دم سالیڈ ووٹ بینک ہے وہ راشتے جنتہ دل اور ہمارا گٹ بندن ہے کہ اس برے دور میں بھی 2019 کے چناؤں میں بھی ہم لوگوں کا جو اپنا ووٹ پرسنٹیج تھا اس کو ہم سیکیور کر کے لا پائے اتنی آندھی اور طوفان اور جو بھی آپ کہہ لیجئے اس کے باوجود بھی تو یہ ہمارا جو ووٹ پرسنٹیج اتنا سالیڈ ہے اس سے یہ لوگ گھبرائے میں ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی نیا ڈراما کوئی نہ کوئی نیا نیریٹیف سیٹ کر رہے ہیں ایک بات سمجھ لیجئے کہ چراغ پاسوان اور رامیلاز پاسوان جی کی جو پارٹی ہے آپ کو گین ہوگا کہ نہیں ان کو چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے اپنا آقلا بتائیے یہ پہنٹرہ ہے بی جے پی ایل جے پی کی ملی جلی کا بڑی ہے انٹی انکمبنسی ساری تھوپ دو نتیج پر پٹے میں نا ٹائٹ سپاٹ اپنا ووٹ تھوڑا بڑھا لو اس میں آپ کو فائدہ ہے کی نقصان ہے سوال میرا یہ ہے بالکل فائدہ ہے دیکھیں کنفیوزن کی استطیق ہو گئی ہے آسہج ریلیشنشپ دیکھیں آپ پوری جنتہ دیکھ جنتہ کو آپ بہت ساری چیزیں بہت بلیک این وائٹ میں نہیں سمجھا سکتے ہیں اس کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا رہا ہے تو ان کو یہ دیکھ رہا ہے کہ بی جے پی کہیں نہ کہیں سوفٹ ہے ال جے پی کی طرف اور بی جے پی چاہ رہی ہے یہ نیریٹیب بھی بیہار بہت دنوں سے چل رہا ہے کہ ان لوگ آسہج رشتہ ہے ہم سب جانتے ہیں اس کا احتیاسی کہ فرش بھونی ہے نیتیش کمار کی اور بی جے پی کی ویسی استطیق میں ظاہر سی بات ہے بیہار کی جو بہت ہی پولٹیکلی کانشیس اسٹیٹ ہے وہاں کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں کم سے کم استطیق ہے کہ سارے لوگوں نے بیٹھ کے کہا کہ ہمارا جو مقمنطری کا امیدوار ہے وہ تیجسوی یادب جی ہیں اس میں کہیں پہ کوئی سنشک کوئی شبہ نہیں تھا اور جن کو تھا وہ چلے گئے نہیں شبہ تھا آپ کے آبی تو چھتکے نا وی آئی پی چھتکی آر ایل اس پی چھتکی ہم دور ہوا تو آپ کے بھی پرانے ساتھی آپ کو چھوڑ کر گئے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو بھی کوئی شک تھا وہ پہلے چنو پرو ہی چلے گئے کڑبندہ نانس ہونے سے پہلے فارمالائز ہونے سے پہلے چلے گئے لیکن یہاں تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کیدر میں ہے اساتھ میں اسٹیٹ میں نہیں ہیں اسٹیٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بی جی پی کا مقمنتری بنائیں گے تو کیسے برداشت کریں گے نتیش کمار اور نتیش کمار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رحمی لاس پاسوان کیسے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پورا پریشر ہے رحمی لاس پاسوان تو نتیش کمار اگر کمزور ہوتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی نگاہ میں فیضل ایک منٹ سنیا آخری سوال نتیش کمار اگر کمزور ہوتے ہیں نتیش کمار نے آپ کے پارم پر ایک ووٹ بینک میں سیند ماری کی جو مسلمانوں کو بھی لے کر پاسماندہ اور اشرفی جو یہ فرق وہ لے کر آئے ایک دھڑا ان کی طرف آیا اور دلتوں میں بھی مہادلت ای بی سی کاتیگرائزیشن جو کی وہ آپ کا ایک ووٹ بینک تھا آپ کو لگتا ہے کہ نتیش کمار کو کمزور کرنے کی فراق میں جو چراغ پاسوان ہے وہ آپ کے فائدے میں آپ کا پارم پر ایک ووٹ بینک آپ کی طرف آ سکتا ہے لامبندی میں فائدہ ہوگا اس میں دو باتیں تھیں کہ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا ووٹ جو بھی ہے میکسیمم ہم لوگ کے پاس تھا کبھی بھی جب نتیش کمار اپنے فرائم پہ تھے تو بھی ان کے پاس دو چار پرسنٹ سے زیادے پانچ پرسنٹ میکسیمم اگر آپ حقیقت کی بات کیجئے تو مسلمانوں کا ووٹ گیا اس سے زیادے کبھی نہیں گیا اور اس کا ادھارن یہ ہے کہ ان کے ووٹ پرسنٹیج کے باوجود ہمارا ووٹ پرسنٹ اپنے ساتھ رہا تو بہت زیادے مسلم ووٹ کبھی ان کو ٹرانسفر نہیں ہوا ایک جو مہا دلیت بنا کر کے انہوں نے مہا دلیت ووٹ بینک میں جو سیند ماری کی اور جو توڑ پڑ کی وہ بھی آج بچلیت ہے بے چین ہے کہ ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں بھائی ہے ادھر دوست ہے تو یہ استطیب بنی ہوئی ہے اور اس کا سیدھا فائدہ ہم لوگوں کو مل رہا ہے اس میں کہیں دومت نہیں ہے یہ ایک بات بالکل اس پسٹ ہے اور ایک چیزہ اور ہو گئی ہے جو اتنا دلچسپ سیچویشن ہو گیا ہے پولٹیکل بیہار میں ہم دیکھ رہے ہیں یہی پہ ہیں کہ پوسٹ پول سینیریو وائیڈ اوپن ہے جو سکیش انجن جی جس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ پوسٹ پول جو یہ ہے سینیریو بہت وائیڈ اوپن ہے ظاہر تھی بات ہے جب نکیش کمار کو یہ لگے گا کہ ہماری سٹی ویک ہو رہی ہے اور ہم کو کہیں نہ کہیں کنارے لگایا جائے گا تو وہ بھی اپنی راجنیتی کے مہتوکان چھاؤں کو پورا اور وہیں سے میں جہاں سے شروع کیا تھا سکیش لاست ایڈیٹوریل کومنٹ آپ کا جب یہ تال ٹھوکی جائے جب یہ کہا جائے کہ اٹوٹ گد بندن ہے ارے بھئی چھانوے سے ساتھ ہے آپ لوگ لگاتار یہ کہنا اٹوٹ گد بندن ہے نو اف ان بٹ تو کہیں اف ان بٹ اپنے آپ ہو جاتے ہیں جب یہ انڈرلائن کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ نے ٹھیک کہا کہ اس میں لوگ مطلب نکالیں گے اور اس میں تو سہج مطلب نکالا جائے گا جو پرستطیا بیہار کی آج کی تاریخ میں بنی ہے اور میں دو تین کل سوال اجائیالوک سے بھی پوچھ رہا تھا کہ جی ڈی یو نے کنسیڈ کیا ہے گراؤنڈ جی ڈی یو ایک سو چالیس سیٹوں کے آس پاس اس نے شروعات کی تھی وہ بڑے بھائی تو ہیں لیکن نوشنل ہیں ایک سو بائیس ایک سو ایک سو ایکس میں کوئی بڑا بھائی نہیں ہوتا اور بی جے پی مائیٹ اینڈ اپ فائٹنگ مور تو وہاں بھی لوس کیا انہوں نے جو پارمپلیک سیٹ جس پہ وہ اپنے ایم ایلے لے کے آئے تھے وہ بھی نتیش کمار کو ساتھ چھوڑنی پڑے گی وہ ساری سیٹوں پہ جی دی او کے طرف سے یہ نہ کہا جائے لیکن جی دی او سہج ہوتی اگر بی جے پی ال جے پی کے خلاف کوئی ایکشن لیتی وہ ایکشن بھی نہیں دکھ رہا ہے تو ایسے میں ساتھ بیٹ کر بریف فیس دکھانے کی ضرورت پڑی ہے ایسے میں جب دوہجار پندرہ دوہجار چودہ دوہجار تیرہ اور دوہجار بیس اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ آیا ہے کہ آپ کو پدھان منتری کے انڈورسمنٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ پدھان منتری نریندر مودی جن کی وجہ سے آپ نے انڈی اے چھوڑا تھا تو بہت بدلاؤ پچھلے کچھ سالوں میں آیا ہے اور چراغ پاسوان نے پلے میں آکے اس کو بڑا انٹریسٹنگ بنا دیا ہے تو گیم بہت انٹریسٹنگ ہے وائیڈ اوپن ہے اور پوسٹ پول سیناریو لگاتار سکیش رنجن یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ پوسٹ پول سیناریو مطلب دس نومبر کو جب نتیجے آنے لگیں گے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک تصویر تھوڑی صاف ہو جائے گی اس کے بعد کیا کچھ ہوگا اس کی تیاری ابھی سے ہو رہی ہے اسٹرس نیفیسٹ کے بیچ ہاں اسٹرس نیفیسٹ کے بیچ تو ہم لگاتار ہر روز آپ کے سامنے اسی طرح سے پیش ہوتے رہیں گے اب کی بار کس کا بیہار میں ہر باریک وشلیشن ہر گھٹنا کرم کا باریک وشلیشن ہم کرتے رہیں گے آج کے لیے ابھی کے لیے بس اتنا ہی نمسکار موسیقی